بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج پروگرام ایک تو میں نے کرنا ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہیں آدم امین چودری ان کو رہائی مل گئی ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے جو ممران ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے لیکن ایک اور پتے کی بات بھی آپ کو بتاؤں گا کہ زمانت ہوئی زمانت میں جو پیسے دینے ہوئے وہ ساری باتیں آگے جا کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ البرکہ ہولڈنگز کے اوپر ہم نے پروگرام کیا تھا جو ان کے زفیر مہدی ہیں جو اس کمپنی کے پارٹنر ہیں مالک ہیں جو بھی ایکس وائزی اس کا میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا انہوں نے اپنا موقف دیا انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ہم ٹریلیم کوائن لانچ کر رہے ہیں ٹریلیم کوائن اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹریلیم کوائن پہ ہماری ٹیم نے آج سے کام شروع کر دیا ہے کچھ چیزیں ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دبائی میں یہ ریجسٹرڈ ہے دبائی سے ہم نے ڈاکومنٹس بھی کچھ منگوائے ہیں وہ جیسی آئیں گے تو آپ کو اگاہ کریں گے دیکھیں ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ عوام کو اویرنیس دینا کہ جو کام اچھا کر رہا ہوگا جو اپنا موقف دے گا ہم اس کو منعان چلائیں گے جنرلسٹ ایتکس بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخالف فریق یہ نہیں کہ جس کے خلاف آپ پروگرام کر رہے ہیں اگر وہ اپنا موقف دیتے تو آپ اس کو بھی چلائیں تو ٹریلیم کوائن کے حوالے سے میں تھوڑا سا انکال برکہ اور ٹریلیم کوائن کے حوالے سے آپ کو اگاہ کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان کے بڑے نوصرباز جس کا نام ندیم بخاری ہے اور اس کے ساتھ ایک اور نوصرباز پاکستانی ملک نویج سردار ایاز مامون ملک منیر یہ لوگ جڑ گئے ہیں ویلڈس کے نام پر اور وہ بھی لوٹ مار کر رہے ہیں ندیم بخاری نے ہمیں فون کر کے تریلز تو کی تھی لیکن اس نے کہا تھا کہ میرے خلاف کوئی ایک ایسا شخص لے آئے ہیں جس کی میں نے رکم لی ہو تو ان کو آپ بتائیں گے کہ نووس تو ایک کمپنی آپ لوگ نے بنائی تھی اور اس کے بعد ایک اور کمپنی سالمیکس کے اوپر بھی آپ نے لوگوں کے پیسے ڈوئے ہیں آگے چل کے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن بات شروع کرتے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کی آپ کو معلوم ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہیں آدم امین چودری ان کو اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کے سربرائی میں دو رکنی بینچ نے زمانت دی ہے لاسٹ یئر وہ رمضان سے پہلے ان کو نیب نے گرفتار کیا تھا اس کے بعد ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہوا اور ریفرنس میں جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دو لوگوں کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے جن میں ایک جواداللہ عادل ہے اور ایک اور ساتھ ان کے جو ان کی ویب سیٹ بناتے تھے اس کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے لیکن آل پاکستان پروجیکٹس کے آدم امین چودری کو جب زمانت ملی تو آپ کو معلوم ہے اڈیلہ جیل کے باہر ان کے لوگ گئے اب یہاں پہ ناظرین سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے سات کروڑ بے کا پی آڈر دیا گیا اب جو غریب لوگ تھے جن کے پیسے اس آدم امین چودری نے اٹھائے تھے اب ان کے ویڈرال کتنے عرصے سے رکے تھے انہوں نے بہانہ کیا تھا جی ہمارے بینک آکاؤنٹس فریز ہو گئے ہیں تو آج جو سات کروڑ پی آڈر جو جمع کروایا گیا ہے وہ سات کروڑ پی ابھی تو آدم امین چودری نے ہی دیا ہے اب خود اندازہ لگا لیں کہ جس شخص کی صرف سوچ یہ ہے کہ اس نے لوٹنا ہے اگر سات کروڑ پی کا پی آڈر جمع کروایا جا سکتا ہے تو کیا جن لوگوں کے پیسے اس نے لوٹے تھے یہ واپس نہیں دے گا لیکن اب آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ آدم امین چودری باہر تو آ گیا ہے ہمارے ذراعی تو یہ بتاتے ہیں کہ اس نے باہر باگ جانا ہے اور دوبارہ اس نے پاکستانی عوام سے سکیم کرنا ہے پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوصر باز بوکھا نہیں مرے گا اور یہ جو نوصر باز ہیں جو بھی اڈیالا جیل کی چاردواری بھی دیکھایا ہے اس میں رہے بھی ہیں ان کو پتہ بھی چل گیا لیکن آدم امین چودری نے اب وہ رہا ہو گیا آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں لیکن کیا یہ اچھا ہوتا آدم امین چودری یہ خوشیاں اس وقت مناتا جب جو آل پاکستان پروجیکٹس کے جو ممران ہے جن کے اس نے پیسے لوٹے ہیں وہ ان کو واپس کرتا سات کروڑ پر وہ جمع کروا سکتا ہے تو کیا جو آل پاکستان پروجیکٹس کے غریب ممران ہے ان کو پیسے واپس نہیں کر سکتا آل پاکستان پروجیکٹس کی ایک خاتون جو کے پی سے تعلق رکھتی تھی وہ فون کر کے روئی اور اس نے کہا جی کہ میں نے بیوہ خاتون ہوں بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے ان نوسربازوں کی باتوں میں آگئی تھی اور ڈیٹھ سے دو لاکھ رہ پر انویسمنٹ کیا تھا صرف دو سے تین ویڈرال لیے تھے اس کے بعد میری رقم ڈوب گیا اور وہ کھانے کو ترس رہی تھی تو یہ جو نوسرباز آج خوشیاں منار ہے اس کے گلے میں ہار پنائی جا رہے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ہار وہ غریب ممبر پنواتا جس کو یہ رقم واپس کرتا اور ابھی بھی میرا یہ دعویٰ ہے آدم امین چودری نے کسی بھی آل پاکستان پروجیکٹس کے ممبر کو پیسے واپس نہیں کرنے لیکن یہ جیسے ہی جو جو کام کرے گا میرا کام ہے میں آپ کو آگاہ ضرور کروں گا کہ بھئی یہ اب یہ کام کر رہا ہے کیونکہ پہلے دن سا میرا سٹانس تھا کہ آل پاکستان پروجیکٹس خیئر قانونی ہے وہ بہت ثابت ہوئی نیاب میں گرفتاری ہوئی ریفرنس دائر ہوا اسلامت ہائی کورٹ سے اس کو بیل مل گئی لیکن اب یہ کیا کام کرے گا وہ بھی آنے والے دنوں میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں آدم امین چودری اپنا موقف دے گا تو اس کو میں بھی چلاوں گا جس طرح آج البرکہ ہولڈنگز کے جو زفیر مہدی نے اپنا موقف دی ہے اب آتے ہیں ندیم بخاری جو دبائی میں بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان سے چھیک سال ہو گیا ہے وہ فرار ہے اس کا پاکستان داخلہ بند ہے ہمارے ذرائع نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ سالمیکس ایک کوئی بھی ایپ تھی اس میں اس نے بہت سے پاکستانیوں کا پیسہ لگوا ہے اس کے بعد یہ دبائی باگ ہے اب دبائی میں بیٹھ کے ویلڈس کمپنی کا کرتا درتا بنا ہوا ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ویلڈس میں جو مین اپ لائنر ہے وہ یہ ندیم بخاری ہے اس کی ڈاؤن لائن میں ملک نوید وہ ماضی کا نوصر باز جس نے پاکستانی عوام کو کتنا لوٹا یہ آپ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ جانتے بھی ہیں کہ جیٹی کمپنی میں رہتے ہوئے اس نے لوٹا تھا پھر انہی متاثرین کے ساتھ یہ مظاہرے بھی کرتا رہا لیکن ندیم بخاری کے نیچے ملک نوید ہے سردار آیاز ہے مامون ہے ملک منیر ہے اب یہ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کا ویلڈس وہ کہتے ہیں ہمارا بروکر ہے ہم انٹرنیشنل لیول پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں کوئی ٹریڈنگ نہیں کرتے صرف ان کا ایک ہی کام ہے کہ ٹریڈنگ کے نام پر عوام کو لوٹنا اور ندیم بخاری کے حوالے سے جو سالمیکس کے کچھ لوگوں نے مرد سے رابطہ کیا ہے جن کی اس نے انویسمنٹ لگوائی تھی ان کا وائس نوڈ بھی آپ کو سنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ندیم بخاری کہتا ہے کہ میں گجرات سے میرا تعلق ہے اور ایک � بہت بڑے ہیں لیکن یہ کہتا ہے کہ میں سادات فیملی سے ہوں ہمارا تو کام صرف ہماری آپ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم تو صرف آپ کا چہرہ دکھا رہے ہیں آئسہ آئسہ مزید آپ کا چہرہ سب کے سامنے دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ جو دبائی میں لوگوں کو بلاتے ہیں پھر دبائی میں گماتے ہیں مساج کرواتے ہیں وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھیں گے ہمارا کام ہے صرف ان نوسربازوں کو روکنا کے خدارہ جو پاکستان کے غریب مجبور عوام ہیں ان کو مت لوٹیں البرکہ ہولڈنگز کے اوپر ہم نے پروگرام کیا تو زفیر مہدی صاحب نے کہا ہمارا ٹریلیم کوئن لانچ ہو رہا ہے اور ہم البرکہ ہولڈنگز کو چار پانچ ماہ میں ختم کر دیں گے کیونکہ ہم تمام جو انویسمنٹ ہم نے اٹھائی ہے وہ واپس کریں گے اور پھر اس کے بعد ٹریلیم کوئن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لانچ کریں گے اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹریلیم کوئن لانچ کرنے کے لیے ہم ایپ بھی بنائیں گے وی پی این بھی بڑی انہوں نے اور بھی باتیں کی انہوں نے کہا جی ہمارا ٹریلیم جو کوئن ہے وہ انقریب جو ہے بائنینس کے اوپر بھی ریجسٹر ہو جائے گا دیگر اور ایکسچینجز کے اوپر بھی جو ایکسچینج ہیں وہاں پہ بھی ریجسٹر ہو جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کوئن مارکیٹ کے اپ آپ دیکھ لیں یا کوئن گیکو ایک ہے وہاں پہ بھی آپ ہمارا ٹریلیم کوئن دیکھ سکتے ہیں لیکن ٹریلیم کوئن کی اصل حقیقت کیا ہے کہ کیا واقعی ٹریلیم کوئن ج جانتے ہیں لیکن ٹریلیم کوئن بسکلی ہے کیا اس کے اوپر جس طرح ایک ایک اور بھی کمپنی تھی زائن ٹاسک اور انہوں نے مقا دے ہمارا زیڈ ایس کوئن ہے دیگر اور کئی کمپنیاں آئی تھی اب دیکھیں ٹریلیم کوئن لو کہتے ہیں ہم لانچ کریں گے ہم اپنی ایکسچینج بھی لانچ کریں گے پھر بات وہی پہ دبا بروکر پہ آ جائے گی لیکن ٹریلیم کوئن کے حوالے سے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو مارچ میں بہت بڑی ایکسپو ہو رہی ہے دبائی میں اس میں ٹریلیم کوئن کا ایک ڈیسک بنایا جائے گا وہاں پہ جہاں پہ بائنینس کے لوگ بیٹھے ہوں گے دیگر ایکسینجر بیٹھیں گے ان کے ساتھ ٹریلیم کوئن بھی اس کا بھی ایک ڈیسک قائم ہوگا اور وہاں پہ ہم لوگوں کو آویرنس دیں گے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ٹریلیم کوئن کے اوپر جیسی ہمارے پاس کوئی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کیا اس میں آپ انگویسمنٹ کریں یا نہیں کریں گے کیونکہ جو زفیر میدی ہے انہوں نے یہ کہا جی آپ اس حوالے سے جواد عباسی کو لائن پہ لے سکتے ہیں اس سے اپنی جس طرح کے کوسٹن پوچھنے ہیں آپ ان سے کوسٹن پوچھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں جواد عباسی سے بھی جانیں گے کہ ٹریلیم کوئن بیسیکلی ہے کیا کیا واقعی آپ انگویسمنٹ کے بدلے لوگوں کو منافع دیں گے یا اسی طرح آپ لوگوں کو بے وکوف بنا کے طرف چکر ہو جائیں گے لیکن ندیم بخاری میں پھر آتے ہیں ناظرین ندیم بخاری جو ہیں انہیں نے جس طرح کا سکیم کیا پاکستان میں وہ دعویٰ بہت کرتے ہیں اب میرا ان سے سوال تھا جی آپ اپنا ویڈیو بیان جاری کریں تو انہیں کہا جی میں اپنا ویڈیو بیان کیوں جاری کروں کیونکہ جو نوسرباز ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنا موقف نہیں دیتا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اگر موقف دیا تو جو اس کے ڈاؤن نائن میں لوگ ہیں ان کے نیچے ڈاؤن نائن میں جو لوگ ہیں وہ پھر آویر ہو جائیں گے کہ بھئی یہ لوگ تو واقعی یہ بڑے نوسرباز ہیں کا کام صرف یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو لوٹنا ونڈر میکرز کے اوپر بھی ہم نے آپ کو بتا دیا یو ٹائل کے اوپر بھی ہم نے آپ کو بتا دیا دیگر اور کئی کمپنی جو مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں ان کے حوالے سے گھائے بھگائے جس رہا میں نے کل آپ کو پروگرام میں بتایا تھا کہ روز ایک نئی کمپنی آئی ہے لیکن آل پاکستان پروجیکٹس کے جو آج خوشیاں منا رہے ہیں ممران مجھے تو ان پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح خوشیاں منا رہے تھے کہ جیسے آدم امین چودری حج یا عمرہ کر کے واپس آئے ہیں ان کے گلے میں ہار پھنایا جا رہے ہیں یہ ہار انہی پیسوں سے ہیں انہی غریب ممران کے پیسے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا تو کام یہی تک کمیشن ایجنٹ چہوے اب یہ اس آڑ میں یہ آدم امین چودری باہر آ گیا ہے اس آڑ میں دوبارہ ایک نیا فراڈ کریں گے اور عوام کو پھر بے وقوف بنائیں گے بڑی گاڑیوں کا بڑے نمات کا لالج دیں گے اور کہیں گے جی ہم تو عوام کی فلاہ و بے بود کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن عوام کی فلاہ و بے بود کے لیے نہیں ہے بسیکلی عوام کو لوٹنے کے لیے کام کر رہے ہوں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہرین اسیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ